ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے زبردست حلیم ریشہ دار حلیم بنانے کی ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں تمام سپائسز ایسے ہم شامل کریں گے جو ہمارے گھر کے کچن میں موجود ہوتے ہیں تو بہت ہی سمپل سپائسز سے بہت زبردست حلیم بنانے کی ریسیپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کوشش کریں گے تمام ٹپس این ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کریں جس کو فالو کرتے ہوئے آپ زبردست رشہ دار حلیم بنا سکتے ہیں گھر میں بلکل ریسٹورنٹ سے ملنے جیسی حلیم ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ریسیپی تو ریسیپی کو بغیر سکپ کیے ہوئے دیکھئے گا تمام ٹپس این ٹرکس کو فالو کیجئے گا تو آپ گھر میں تیار کر سکیں گے بلکل ریسٹورنٹ جیسی حلیم تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دالیں ہیں دالوں میں ہم شامل کریں گے چنے کی دال ماش کی دال بغیرد چلکوں کے تمام دالیں ہم چلکوں کے بغیر استعمال کریں گے تو یہ موم کی دال ہے یہ بھی اور مسور کی دال یہ تمام ہم نے آدھا آدھا کپ لیے تھے چاول اور یہ دلیا ہے گندم کا دلیا یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں دلیا استعمال کروں گے یہ تھوڑا ایزی رہے گا تو تمام دالوں کو ہم اچھی طرح سے دھولیں گے اس کو صاف کر لیں گے اور اسے ہم پہ گو دیں گے اگر آپ دن میں بنا رہے ہیں تو کم از کم اس کو تین گھنٹے کے لیے ضرور بھی گویں میں نے اسے اوور نائٹ بھی گویا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دالیں بہت اچھے سے نرم ہو چکی ہیں پھول چکی ہیں تو ہم اس میں شامل کریں گے چکن کو تو چکن میرے پاس 700 گرامز ہے چکن کی حلیم جب بھی آپ بنائیں تو آپ کوشش کریں کہ بریسٹ کو گھر میں لاکر آپ پچھ سلائز کریں اس طریقے سے لیندھ وائز آپ اس کو کریں گے اس کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر سے جو اس کے ریشے ہیں یہ چکن کے یہ لمبے لمبے اس طرح کھٹ ہوں گے اور حلیم میں اچھے بنیں گے تو اگر آپ اس طرح نہ کر سکے تو کوئی ایشو نہیں آپ سمپل چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے بریسٹ کا کرنا ہے بون لیس استعمال کرنا ہے تو ہم اس کو کورما بنانے کے لیے ہم استعمال کریں گے گوکر کا تو گوکر میں ہم شامل کریں گے ایک کپ تیل اور اس میں شامل کریں گے ہم تین درمیانے سائز کے پیاز پیاز کو آپ نے بھاریک کاٹنا ہے بھاریک ہم اس لیے کاٹیں گے کیونکہ ہم اس میں سے آدھے پیاز ڈیکوریشن کے لیے لاسٹ میں جب ہم سرف کریں گے گارنش کے لیے تو ہم وہ استعمال کریں گے تو اب ہم پیازوں کو فرائے کریں گے درمیانی آنچ پر گولڈن براؤن ہونے تک تو یہاں میں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ جب آپ پیاز دیکھیں کہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو آپ فلیم کو بند کر دیجئے گا کیونکہ ہم پیاز علیدہ کریں گے اور اس دوران جو بچے ہوئے پیاز ہیں وہ کالے ہو سکتے ہیں جل سکتے ہیں اس لیے فلیم کو آف کر لیجئے گا تو اس طرح ہم آدھے پیاز علیدہ کر لیں گے گارنش کرنے کے لیے تو جو پیاز آپ علیدہ کریں گارنش کرنے کے لیے ان پر آپ تھوڑا سا پہلے نمک ڈال لیجئے گا اس سے پیاز خستہ رہیں گے کرسپی رہیں گے ٹیشو پر پھیلا لیجئے گا تاکہ یہ نرم نہ ہو تو بچے ہوئے پیاز میں اب ہم شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون لہسن ادرہ کا پیسٹ اور فلیم کو اب دوبارہ سے آن کر لیجئے تو لہسن ادرہ کے پیسٹ کو ہم کچھ تیر کے لیے فرائے کریں گے اس طرح تاکہ ان کی سمیل دور ہو جائے تو جسٹ ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے چکن تو بونلس چکن جو ہم نے اسے کاٹ کر رکھا تھا اسے ہم شامل کریں گے اور اسے اب ہم فرائے کریں گے لہسن ادرہ کے پیسٹ کے ساتھ ہم چکن کو فرائے کریں گے تاکہ چکن کے اندر جو ایک سمیل سی ہوتی ہے یا اس میں جو پانی ہے وہ دور ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم چکن کو فرائے کر رہے ہیں درمیانی آنچ پر تیز آنچ پر نہیں کرنا اس کو ہم نے گولڈن نہیں کرنا جسٹ ہم اس کو ساتے کریں گے تاکہ چکن کے اندر جو پانی ہے وہ دور ہو جائے اور سمیل بھی دور ہو جائے تو تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم چکن کو فرائے کریں گے اس کے بعد ہم سپائسز ایڈ کریں گے تو فلیم کو لو کر لیجئے گا اس بات کا حیال رکھیں کہ کس وقت آپ نے فلیم کو ہائی یا لو کرنا ہے تو لو فریم کرتے ہوئے ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے جس میں شامل ہے وان ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ اور وان ٹی سپون پسا ہوا سکھا دنیا تو ہاف ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے حلدی اور ہاف ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرچ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرے کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور وان ٹی سپون جائفل چلوتری کا ہم پاورڈر ایڈ کریں گے یہ ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے حلیم بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اور خوشبودار بنے گی تو ان سپائسز کو ہم ایڈ کریں گے گھبرانے کی پریشان ہونے کی بلکل بات نہیں ہے یہ صرف سپائسز ہیں بلکل جلے نہیں ہیں ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کپ دہیں دہیں کو آپ پہلے پھینٹ لیجئے گا اور اس میں شامل کر لیجئے گا جیسے ہی آپ اس میں دہیں شامل کریں گے اور اسے مکس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ کورمے کا کلر بہت اچھا نائس آنا شروع ہو گیا ہے تو ہم دہیں کے ساتھ اس کو کچھ تیر کیلئے بھونیں گے کہ دہیں کا پانی ہشک ہو جائے جب دہیں اچھے سے بھون جائے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے تین گلاس پانی کے تو پانی بہت زیادہ اٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چکن ہے یہ بون لیس ہے یہ بہت جلد گل جائے گا تو صرف ہم نے چکن کو گھلانے کے لیے پانی اٹ کیا ہے تو خکر کا ڈکن لگا کر ہم اس کو پکائیں گے جیسے ہی ویسل سٹارٹ ہو تو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو درمیانی آنچ پر پکائیں گے تاکہ چکن اچھا سا گل جائے ٹینڈر ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا سا آ جائے تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دالوں کو ہم نے شامل کر لیا ہے تقریباً چار سے چھے گلاس پانی ہم نے شامل کیا ہے ایک دوسرے خکر میں اگر آپ کے پاس سیٹے ٹائم دو خکر نہیں تو کوئی ایشو نہیں آپ پتیلی میں شامل کر لیجئے کسی دیکچے میں کر لیں تو ہم اس میں سپائسز آئٹ کریں گے جس میں شامل ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون حلدی اور ہارف ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے پسی ہوئی لال مرش تاکہ دالوں میں بھی اچھا سا فلیور آئے یہ پھیکی نہ رہیں تیسلس نہ ہوں تو دالوں میں سپائسز اور پانی آئٹ کرنے کے بعد ہم پریشر کرکر کرٹکن بند کر دیں گے اور اسے بھی ویسل سٹارٹ ہونے کے بعد بیس منٹ کے لئے ہم اسے درمیانی آنچ پر پکائیں گے تو یہاں چکن اچھا سا ٹینڈر ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں سے چکن کو علیدہ کر لیں گے کیونکہ ہم ریشہ دار حلیم بنا رہے ہیں اس لئے ہم چکن کو علیدہ کر لیں گے اور اسے ہم شرڈ کریں گے تو اس طرح کسی بھی آپ سٹینر کی مدد سے یا چمر سے آپ اسے علیدہ کر لیجئے گا اور اسے ہم چکن کو شرڈ کریں گے تو چکن کو جب آپ شرڈ کریں تو گرم گرم ہی کوشش کریں کہ اسے شرڈ کریں اسے کیا ہوگا کہ چکن بہت اچھے سے ریشہ دار بنے گا بہت اچھا سا شرڈ ہو جائے گا گرم گرم چکن نرم ہوتا ہے اس لئے یہ جلدی کام ہو جائے گا اگر آپ اسے تھنڈا کر کے کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ چکن کو تھنڈا کر لیں ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کے ریشے کر لیں تو یہاں دال بھی گل چکی ہے تقریباً 20 منٹ تک میں نے اس کو پریشر لگایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اور دالیں بھی گل چکی ہیں تو دالوں کو آپ نے بہت اچھا سا گلانا ہے اس کو سخت نہیں رکھنا تو حلیم بنانے کے لئے سب سے اہم سٹیپ یہی ہے کہ دالوں کو اچھا سا گلائیں تو یہاں ہمارا کورما جس میں سے ہم نے چکن کو علیدہ کیا تھا اس میں کافی آئل ہے اس آئل کو ہم علیدہ کر لیں گے سٹارٹ میں ہم نے ایک کپ آئل اسی لئے زیادہ ایڈ کیا تھا تاکہ ہم اس سٹیج پر آئل کو علیدہ کر سکیں آدھا آئل ہم علیدہ کر لیں گے گارنش کرنے کے لئے بالکل جیسے ریسٹورنٹ میں سرب کیا جاتا ہے ہم اس طرح سرب کریں گے یہ سٹیپ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو علیدہ کر سکتے ہیں ورنہ اندر ہی رہنے دیجئے گا تو دالوں کو ہم اس بچے ہوئے کورما کے اندر شامل کریں گے اس طرح سے تمام دالوں کو ہم اس میں شامل کریں گے تو دالوں کو اس کے اندر مکس کرنے کے بعد ہم اچھا سا اسے مکس کریں گے تو جو جھٹ پٹ کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہم نے پریشر ککر میں چکن کو بھی گلا لیا اور دالوں کو بھی اچھا سا گلا لیا تو اب کام ہے تھوڑا محنت والا تھوڑا ٹائم ٹیکن کام ہے تو اب ہم اس کو پیسیں گے یا تو آپ یہ لکڑی کا ایک ٹول ہے جو ملتا ہے بزار سے ایزی لی آپ لے سکتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ اچھا سا دالوں کو پیس سکتے ہیں یا بلینڈر کا استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو وہ بھی بہت اچھا کام کرے گا ٹول آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں بس دالوں کو آپ اچھی طرح سے پیسیں گے اس طرح سے یہ تھوڑا ٹائم ٹیکن ہے کچھ ٹائم لگے گا لیکن جتنا آپ دالوں کو اچھا پیسیں گے حلیم کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھائے گا اور اس کا لکھ بھی اتنا ہی اچھا ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں کہ دالوں کو ہم نے بہت اچھے سے پیس لیا ہے اب اس ٹیج پہ ہم شامل کریں گے چکن کو جو ہم نے شرڈ کر کے رکھا تھا تو اس ٹیج پہ میں آپ کو یہ ٹپ دیتی چلوں کہ چکن کو آپ کوشش کیجئے گا کہ باریک باریک ہی ریشہ کیجئے گا اس طرح حلیم میں بہت اچھا ریشہ دار بنے گی اور بہت ٹیسٹی بنے گی جب تک دال اور چکن دونوں اچھے سے مکس نہیں ہوں گے تو حلیم کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا تو باریک اگر ہم شرڈ کریں گے تو وہ ایزی رہے گا تو چکن شامل کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو کچھ دیر کے لیے اس طرح سے ہم اس کو گھوٹیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو ضرور اس طرح سے گھوٹیے گا تو اس سے حلیم کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اگر کبھی آپ کا اتفاق ہو کہ آپ دیکھ سکیں کہ بازار سے جو حلیم ملتی ہے اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے تو وہ کافی دیر تک اس کو اس طرح گھوٹتے رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ دال اور چکن دونوں اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں تو اس سٹیج پر یہ کافی تھک ہو چکا تھا تو آپ اس کو اپنی مرسی کے مطابق جتنا آپ پانی ڈالنا چاہیے جتنا آپ اس کو تھک رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو تقریباً پندرہ منٹ تک اور اس میں خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے بہت ہی سمپل سپائسز کے ساتھ ہم نے یہ حلیم تیار کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زبردست اب تیار ہو چکی ہے میں آپ کو اس کا فائنل لکھ دکھاتی ہوں کہ کتنی زبردست یہ تیار ہوئی ہے دیکھیں ریشہ دار حلیم تو اس میں دال اور چکن بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے حلیم پکانے کی سب سے بڑی ٹپ یہی ہے کہ آپ دالوں کو اچھی طرح سے گلائیں سپی سے تاکہ اس میں فلیور بہت اچھا ہے اور اس کا لکھ بھی اچھا ہے تو اب ہم اس کو ڈش اوٹ کریں گے تو ہم اس کو ہم سرف کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست حلیم تیار ہوئی ہے یہ تھوڑے ٹائم ٹکن ہوتی ہے لیکن اگر آپ صحیح طرح سے تمام ٹپس کو فالو کریں گے تو حلیم بہت اچھی بنے گی اسی طرح ہی ریشہ دار بنے گی تو اب ہم اس کو گانش کریں گے بلکل جیسے ریسٹورنٹ میں آپ کو حلیم سرف کی جاتی ہے اسی طریقے سے ہم حلیم کو سرف کریں گے پہلے ہم تھوڑا سا یہ آئل شامل کریں گے پھر اس کے اوپر باریک کٹے ہوئے ادرک ہری میرچ اور فرائی کیا ہوا پیاز لیمو کے ساتھ ہم اس کو گانش کریں گے تو زبردست ریشہ دار حلیم آپ تیار ہے بلکل سیمپل سپائسز کے ساتھ بہت ہی ایزی میتھڈ کے ساتھ سپیشل حلیم کی ریسیپی آپ کو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرنس میں فیملی میں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کا بٹن نیچے موجود ہے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ شکریہ